ویکسین پر کھیل ختم و بپکش کی سیاست حضم جیہاں آپ دیکھ رہے ہیں حلہ بول آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشپ پی اے موڈی نے دیش کو اپنے سمبودن میں بڑا اعلان کیا ہے اعلان یہ کہ اب ویکسین کی قیمت کو لے کر راجوں کے ساتھ کوئی کچھ کچھ نہیں ہوگی اب ویکسین کی خریداری کے اندرہ ہی کرے گا دیش میں اٹھارہ سال سے اوپر کے سارے لوگوں کو فری میں ہی ویکسین لگے گی ویکسین کو لے کر نئی ویوستائی کس جون سے لاغو ہو جائے گی مطلب یہ کہ ویکسین کی قیمت کو لے کر اب سیاسی دور کیا تھم جائے گا حالانکہ یہ سوال ہی بنا رہے گا جس طرح کی راجنیتری ہم دیش میں دیکھتے آئے آپ کو دکھا دیں ڈاکٹر سمبیت پاترہ راشت پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پریانکا چطورویدی سانسر پروکتہ شیف سینہ کی ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑ رہی ہیں اس سے پہلے کہ ہم چرچہ کی شروعات کریں جلدی سے آپ کو سنا دیتے ہیں پردان منطوری نریندر موڈی کا یہ بڑا اعلان جس میں انہوں نے کہا ہے 21 جون سے 18 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کو مفت میں ویکسین دی جائے گی اور ویکسین اب کیندر مفت میں راجوں کو مہیا کرائے گا دیکھیں آج یہ نرنے لیا گیا ہے کہ راجوں کے پاس ویکسینیشن سے جڑا جو پچیس پرتیشت کام تھا اس کی جمعے داری بھی بھارت سرکار اٹھائے گی یہ بیوستہ آنے والے دو سپتہ میں لاغو کی جائے گی ان دو سپتہ میں کیندرہ اور راجے سرکاریں مل کر نئی گائیڈ لینج کے انسار آوشک تیاری کر لے گی سنیوگ ہے کہ دو سپتہ بات 21 جون کو ہی انتر راشتی یوگ دیوز بھی ہے 21 جون سوموار سے دیش کے ہر راج میں 18 ورسے اوپر کی عمر کے سبھی ناغریکوں کے لیے بھارت سرکار راجیوں کو مفت ویکسین مہیا کرائے گی بھارت سرکار خود ہی خرید کر جائیں گے سبھی دیش واشوں کے لیے بھارت سرکار ڈیوز بھارت سرکار ڈیوز بھارت سرکار ڈیوز بھارت سرکار پاتر راشتی پر وقتہ بھارتی جانتہ پارٹی کے پریانکا چطورویدی سانسد اور پر وقتہ شف سینہ کے ہمارے ساتھ جوڑ گئی ہیں سمبت جی آج تو پی ایم نے اعلان ہی کیا ہے تو تمام انے پارٹیاں کیا سوچتی ہیں پہ شروعات پریانکا جی سے کرتے ہیں پریانکا جی پردھان منطری نے اعلان کیا ہے اور کہا ہے 21 جون سے فری ویکسین راجیوں کو خرچ نہیں کرنا پڑے گا کیا آپ ان کے اس پہل کی پرشنسہ کریں گے میں سب سے پہلے کہوں گی یہ جو کوس کریکشن ہوا ہے وہ بہت نیڈڈ تھا دیش کے لیے اور سارے راجیوں کے لیے اور کینڈر سرکار کے لیے خاص کر کے جب انڈین اپیڈیمک ایکٹ لگا ہوا ہے انڈین اپیڈیمک ایکٹ کے انترگت کینڈر سرکار کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے دوائی سے لے کر علاج تک پوری ذمہ داری کنڈر سرکار کی ہوتی ہے اور راجی سرکاریں جو جو پروٹوکول سینٹر سیٹ کرتی ہے وہ کرنا ہے اپریل میں انہوں نے یہ ساری ذمہ داری اپنے سر سے ہٹا کر راجی سرکاروں کو دے دی کونسی راجی سرکار ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ پوری ذمہ داری دو ہم بس یہی کہہ رہے تھے ہمیں ویکسنیشن پروائیڈ کریے اور کیونکہ ہماری دیش کی آبادی اور ہر راجی کی آبادی اٹھارہ سے چوالیس لوگ کی پسنکھیا زیادہ ہے تو ان کو بھی اس دائرے میں لیجے آج جب سپریم کورٹ نے آ کر آپ کو سیم چیز کہی اور آپ سے کہا کوس کریکشن کریے وہ کوس کریکشن ہوا ہے یہ میں ویلکم کرتی ہوں پر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا ہے جب آپ وابی وال لوٹتے ہیں پیتیس ہزار کروڑ اناؤنس کرتے ہیں کوویڈ ویکسین کے لیے پر اس پیتیس ہزار کروڑ میں سے سارے چار ہزار کروڑ کرچ کرتے ہیں تو دیش آپ سے سوال پوچھے کیا ہی دیش آپ کی جو یوہ پیڈی ہے وہ آپ سے سوال پوچھتی ہی کہ کیوں ہمیں فید ویکسین کے دائرے سے ہٹایا گیا ہے آپ کو دیش یہ سوال پوچھے گی ہی کہ اکلوتا ہمارا ہی دیش کیوں ہے ہماری کیندر سرکار کیوں ہیں جو پوری دنیا میں ویکسین کا خرچہ نہیں اٹھانے کو تیار ہے اور راجہ سرکاروں کو یہ دے دیا ہے تو کوس کریکشن is welcome ساتھی ساتھ میں امید کروں گی کہ یہ ویکسینیشن اب اور مہیم پکڑے گا اور زیادہ سہے لوگ ویکسینیٹ ہو پائیں گے ڈاکٹر سمبیت پاترہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوس کریکشن کیا یعنی آپ جس راستے پہلے چل رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا وہ کہہ رہی راجہ سرکاروں نے ایسا تو کہہ نہیں کہا تھا جو آج پی ایم نے کہا کہ راجہ سرکاروں نے کہا تھا کہ وہ بھی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں پچیس پسنٹ انہوں نے کہا سیدھا تمام سوال اوپر جوا دیکھئے انجنا جی پہلے تو میں آج موڈی جی کا دھرنیواد دینا چاہوں گا کہ جس پرکار سے انہوں نے اس پشتتا کے ساتھ ہر ویشہ کو خالی یہ نہیں کہ ہم کس پرکار سے ویکسین کو آپ کے اندریت روپ سے دیکھیں گے مگر یہاں بھی ان سارے ویشیوں کو ایک سپسٹتا کے ساتھ رکھا ہے اس کے لئے ان کا دھنیواد ہے دیکھئے دونوں ہی ویشیوں کو لے کر جس سمیں کچھ پارٹیوں نے کچھ نیتاؤں نے کچھ راجیوں سمجی جی ایک سیکنڈ آپ کو ٹوک رہی ہوں ایک سیکنڈ فوراں ٹی سنگ ڈیو ہیلتھ منسٹر چھتیزگر کچھ ریاکشن دے رہے ہیں پی ایم کے اعلان پر پھر فوراں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے راج سرکار کو بھی اب ہم ہی دیں گے پورا سینٹرلائز کر دیا سب چیز کو ویکسینیشن ہم ہی دیں گے سب کچھ ہمارا ہی رہے گا سر ابھی تک تو لیکن سرکار نے کئی پیسہ اس پر لگا دیا کئی کئی ویکسین ساپ لوگ نے بھی خرید لیا اور اس چیز کی ڈیمانڈ آپ شروع سے کرتے بھی آ رہے ہیں یہ چھوٹی بات ہے پر ان کو کر دینا چاہیے واپس یہ نیتی بھی یہی کہتی ہے دیش کی ویوستہ کے لیے بھی پہل اگر ہو رہی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ کینٹ کی سرکار نے اگر بجٹ میں اتنا پراؤدھان کیا تھا تو ان کو اسی حساب سے راجیوں کو اس کو اپلکت کرا دینا چاہیے اور کوپریٹی فیڈرلزم کی منشاہی یہی ہے کہ خرید کے بجٹ سے راجیوں کے اوپر بوجھ بینا ڈالے کینٹ سرکار ویکسین اپلکت کرا رہی ہے اور راج سرکار نے اس کو ویکسین لگائیں جی سمجھ جی بات پوری کیجئے وہ بھی ایسے ہی سنکیت دیتے ہوئے کہ سنگیر ڈھانچہ جو ہے اس کا سممان ہونا چاہیے میں سنگھ دیو جی کے بیان پر بھی کمنٹ دے دوں گا مگر جس وشہ کو میں رکھ رہا تھا پہلے اسے کمپلیٹ دیکھیں دونوں پرستیتیوں میں پہلا پرستی تھی تھا جب کچھ پولٹیکل پارٹریز نے بھی چپتھی لکھا تھا کیونکہ راہل راندیلہ چپتھی لکھا تھا اور کچھ ریکتیوں نے بھی جو کی ممبر آف پارلیمنٹ انہوں نے بھی چپتھی لکھا تھا اور کچھ راجیوں نے میں نہیں کہہ رہا ہوں ہر راجی نے کچھ راجیوں نے کہا تھا چونکہ یہ ہیلتھ ایک راجی کا سبجیکٹ نہیں ہے تو سواوی کروپ سے ویکسینیشن پالیسی ویکسینیشن پالیسی راجی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جس میں پروکیورمنٹ سے لے کے گلوبل ٹینڈر فلوٹ کرنا پرائیویٹ پالیسی جو اس کے پیسے کو کس پرکار سے نردھاریت کیا جاسا کہ اوپن مارکٹ کے مادیم سے اور کیوال ہم سکسٹی کے اوپر یا فورٹی فائی کے اوپر جو کو موربیڈ ہے ان کو کیوں دے ہم اٹھارا کو کیوں نہ دے ان سب وشیوں میں وہ انڈیپینڈنس چاہتے تھے تو یہ ڈیمانڈ ایک رہا تھا اس سمیں بھی پردھار منتری نریندر موڈی جی نے اپنا ایک سٹیٹس منلی اٹیٹیوٹ دکھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہی سٹرکچر بھارت کی کونسٹیٹیوشن کا ہے تو سو بھی اٹ آپ یہ کریے مگر ایک کم سمیں کے اندر ایک مہینے کے اندر جب اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی نظر آئی تو آج بھی ایک سٹیٹس منلی اٹیٹیوٹ دکھاتے ہوئے پردھار منتری جی نے کہا ٹھیک ہے ہم نے سب نے کوشش کی کسی کے اوپر انہوں نے کوئی انگلی نہیں اٹھایا کہ آپ نے برا کیا یا اچھا کیا انہوں نے کہا ہم نے ساموہک طریقے سے کوشش کی یا کوشش آگے بڑھ نہیں پائی اس لیے اب جو 25% آپ بھی پروکیور کرتے تھے وہ بھی کیندر مفت دے گا آپ کو اس کے لیے پیسہ کھرچ نہیں کرنا پڑے گا دوسری بات دیکھیں ایک بڑی بات جو موڈی جی نے آج کہا ہے انہوں نے کہا کہ سمردھ دیش جو بہت بڑے دیش جو بکسیت اور ڈیولپٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ بھی بہت دیر سے ویکسی نیشن پروسس شروع کیا آج ان کی بھی پرستیتی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں مگر ایک انڈر ڈیولپٹ دیش انڈیا کاؤنٹ ہوتا تھا آج جیدہ سے ہم ڈیولپٹنگ نیشن کے روپ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں پھر بھی جو ہمارا پرفورمنس رہا ہے وہ کئی سمرد دیش وں کے ہم کمپیریزن میں کھڑے ہیں آج آپ کمپیری انڈیا کو امریکا کے ساتھ کرتے ہیں یوکے کے ساتھ کرتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور انت میں ٹی اے سنگڈیو جی کے بیان کا بھی میں پرتیوطر دے دوں سنگڈیو جی کو اس پرکار سے اتنے توریت جو انہوں نے کمنٹ کیا کہ وہ پیسہ جو راجی سرکار نے کھرچ کیا تھا وہ پیسہ ہمیں ریفنڈ کر دیا جائے اتنی جلدی پیسے کی بات نہیں کرنی چاہیے مجھے رکھتا ہے راجی کے لوگ ہم سب کے لوگ ہیں وہ پیسہ پھر سے واپس ہمیں دے دیا جائے اتنی جلدی پیسے کی بات کرنا اوچیت نہیں ہے اور دیکھئے شادیہ آپ کتنی بھی دھوم دھام سے کر لے کوئی نہ کوئی پھوپا تو ایسا رہتا ہی ہے جو ناراض رہتا ہے ہر پھوپا کو آپ خوش نہیں کر سکتے ہیں آج موڈی جی نے کہا ہے کوئی واد بی واد نہیں کوئی پولٹکس نہیں ہونا چاہیے کوئی اس پر لڑائی جھگڑا نہیں مگر مجھے لگتا ہے اس کے بات بھی کچھ فوفا ناراض ضرور رہیں گے اب ان کو ہم منائیں گے جنرور مرائیں انہوں نے پوری بات کیا کہی ہے وہ صاف سپسٹ ہو جائے اس کے بعد اس پر والگ سے بات کریں پریانکا جی آج پردانوانٹی نے بھی کہا کہ ہندوستان میں آپ کلپنا کیجے اگر ہم نے یہ ویکسینز اپنی نئی بنای ہوتی کئی ایسے ملک ہے جو نئی بنا پائے جو دوسروں کے بھروسے رہے بڑی پریشانیوں کے بیٹ اس کی پرشنسہ ہونی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ہیلتھ ورکرز کو تو کم سے کم پہلے ویکسینیٹ کر دیا تب وہ اسپطالوں میں ڈٹے رہے اور آپ شروع سے 18 پلس کے لیے بھی ویکسینیشن کھول دیا جائے اس کی پیروکار آپ کو لگتا ہے کہ ریٹروسپیکٹ میں یہ لگتا ہے پیسہ صحیح تھا کہ ہیلتھ ورکرز کو اور پھر 45 پلس کو ویکسینیٹ کیا جائے جتنے ہمارے پاس ڈوزز تھے سب سے پہلوں میں ایک بات یہاں پر کہوں گی جب ہیلتھ ورکرز اور فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسینیشن کرنے کی بات آئی یہ مرد و فروری تک یہ ویکسینیشن چل رہا تھا تک بہت سارے اکباروں میں یہ خبر آ رہی تھی کہ ویکسین ویسٹ ہو رہی ہے ویکسین کا یوز نہیں ہو رہا ہے مینیفیکچر بہت ہو گئی ہیں اور وہ لوگ لگانے کو تیار نہیں ہے ہی 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 ساتھی ساتھ اوور مینیفیکچر ہوئی ہے دیر لائن ویسٹ اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے تھے خود ہمارے پردھان منتری جی نے بھی جب اپریل میں چیف منسٹرز کو سمبودھت کیا انہوں نے کہا we fought covid we wonk over covid without a vaccine تو ہم نے کیا کہا بیسٹ ہونے کی بجائے مینیفیکچر کیپیسٹی اگر اتنی ہے تو آپ اس کا دائرہ بڑھائیں سیکنڈ سٹیج جب ہوا سیکنڈ جب رول آؤٹ ہوا ویکٹین کا تو اس میں ہم نے دائرہ بڑھایا پھر ہمیں لگا کہ اور بھی دائرہ بڑھنا چاہی کیونکہ اگر آبادی آپ کی چیز آپ دینا چاہیں وہ سب ایک ہی چیز کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو امپلوئیز ہیں وہ 45 کے نیچے کے ہیں اس لئے ہمیں یہ جو اگر ہمیں لوگ ڈاؤن کھولنا ہے نہیں فائرہ ہو پا رہا ہے تو ہم نے یہ مانگ رکھی اور ہم سارے کیندر سرکار کے یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں پرکیومنٹ کی فریدم دینی چاہیے ہم نے بس ایک مانگ کی اور سارے راجیوں نے سارے راجی جانتے تھے انڈین اپیڈیمک ایکٹ کی انترگت ساری ذمہ داری کیندر سرکار کی بنتی ہے ہم کیا مانگ رہے تھے ٹرانسپرینسی مانگ رہے تھے اگر بارہ کروڑ کی جنتہ مہاراشترہ میں ہیں اور قریب قریب دس کروڑ سے اس سے کم جنتہ چھے کروڑ جنتہ گجرات میں ہیں کیا ویکسین ایکو ایپل دینی چاہیے تھی دونوں راجیوں میں اگر مہاراشترہ میں زیادہ کیسے سامنے آ رہے ہیں جس کی انہوں نے بہت انہوں نے ہمیں گھیرا ہے انہوں نے ٹرول کیا ہے باتیں فیلائی ہیں اور کیا ان کی ذمہ داری نہیں بن رہی تھی کہ یہاں پہ ویکسین زیادہ دیں تو بس سوال تھے یہ نہیں تھا کہ آپ جا کر ساری ذمہ داری چھوڑ دیں اور سب کچھ راجیوں پہ ڈال دیں تو اگر کوس کریکشن ہوا ہے تو یہ بھی ہم مان رہے ہیں کہ اگر کوس کریکشن کیا ہے اچھی باتیں ہو سکتا ہے کہ راجی سرکاروں کی وجہ سے ہوا ہو پریشر کی وجہ سے ہوا ہو یا خود سپریم کوڑ کی وجہ سے ہو تو جب وابہی وال لوٹتے ہیں تو آپ کو ذمہ داری بھی سمحال دیں چاہیے سمبیت جی اس بات کا تو جواب دیجئے گا ہی مہاراشتر سپیسیفک کیونکہ ٹرانسپیرنسی کی مانگو کرتے لیکن یہ بھی بتائیے آج راحل گاندی نے سبہ ہی ٹویٹ کیا تھا ہاشٹاگ نو ویکنسی نو نو ویکنسی اب کوئی ڈیڈلائن ویکنسی ویکنسی کا تو دیا نہیں گیا ہے آج پردھان منٹ جی کی طرف سے کیا 21 جون سے ویکسین کی ڈوزز سب کے لیے ہوں گی ہمیں جتنے لوگوں کو ویکسین کرنا ہے ہرڈ سب سے پہلا وشہ جو ابھی پریانکا جی نے کہا انہوں نے کہا کہ دیکھئے جب پہلا فیس کھلا 16 جنوری کو اس کے بعد کئی دنوں تک جب فرنٹ لائن اور ہیلتھ کیر ورکرز کو ویکسینیٹ کیا جا رہا تھا تب بہت سارا جو گوسیج تھا وہ ہر راجی میں ویسٹ ہو رہا تھا اس کو انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے اور ایک ویکسین ہیزیٹنسی تھی یہی تو میں یہی کہہ رہا ہوں اور پردھان منتری جی نے بھی یہ کہا ہے اور ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کیوں راجی سرکار اس میں ارس امرت رہے کہ جب ویکسین اتنا کوسٹلی ہے جب ایک جب ایک پران کو بچا سکتا ہے ایک جیون کو جیون دان دے سکتا ہے وہاں کچھ راجی سرکار اتنے بڑے تعداد میں ویس کی اور کیوں گئی کہ ڈاکٹرز نرسز جو اتنے پڑھے رکھے ہیں وہاں کچھ راجیوں میں تو 40% 30% کہ اتنے ہی ڈاکٹرز کو ہم ویکسین کر پائے تو یہ راجیوں کو کرنا پڑے گا نمبر ایک کہیں نہ کہیں انتسیپیٹ انہوں نے کیا نہیں تھا کہ سکین ویو آئے گا نمبر دو ایک بڑی بات جو آج پردھان منتری جی نے کہا ہے اور یہ اتر کی بیماری جو ہندوستان میں 50-60 ورشوں سے جس کی ویکسین پروس چل رہی تھی 2014 میں جب ہم سرکار میں آئے تو ماتر 60% ہی ویکسین ہوا تھا اور جب مشن اندر دنوس آیا تب جا کے 90% تک ہم ویکسین کر پائے یہ آسان نہیں ہوتا ہے انجرہ جی 130 30 کروڑ لوگوں کو اور انڈیا جیسے ڈائیور کنٹری میں آپ اتنے بڑے دیش کو چھ مہینے کے اندر پھر بھی میں آج آپ کے چین پہ یہ کہتا ہوں اور میں جانتا ہوں موڈی ہے تو ممکن ہے 94% 94% 94% جانتا جو adult population 18 پلاس ہے ان کو ہو جائے گا ڈیسیمبر کے اند تک ارثہ جس ہر ڈیمیونیٹی کی ہم باق کر رہے ہیں دیکھئے اپنے چوٹی بات نہیں اور اند میں دیکھئے انجرہ جی آپ سوچ ہمارے پر بہت لانچن لگے لگنے بھی چاہیے کوئی بات نہیں ہم سرکار میں آپ کسے ڈانٹی گا ہم ہی ڈانٹی گا دیکھئے آج موڈی جی نے کہا کہ سوچ اگر second wave کے آنے سے پہلے ہمارے ہیلتھ ورکرز ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہمارے سفائی کرمی چاری اتیادی اگر ambulance ڈرائی ورکرز یہ سب ویکس نئی ہوئے ہوتے تو کیا ہم اس second wave سے لڑ پاتے ہیں ہم ہزار گالیاں آپ دیجئے سب کچھ پرشن پوچھئے مگر اچھائیوں کو لے کر موڈی جی کے پرطی ایک اچھا بھاو بھی تو رکھئے اور پرانت میں راہول جی کی راہول جی نے ٹویٹ کیا راہول جی آپ جرور آج تک دیکھ راہول جی راہول جی یہ ٹویٹ ٹویٹ پلیز کھیلنا بند کریے اور وہ ناراج پھوپا بننا بند کر دیجئے چوبیس گھنٹے کچھ بھی ہم کر لیتے ناراج پھوپا کی طرح آپ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں آپ پلیز اپنے مکھے منتریوں کو فون کریں کہ اب ویسٹیج نہیں کریں ہم ویکسین کو جمین پر گاریں گے نہیں ہم ان پہ سے پروفیٹ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم تو مفت دیں گے کم سے کم مفت مفت ویکسین جو راج جی کو سرکار دے گی پنجاب نے اسے پرائیویٹ ہسپیٹل کو نہ دے دیا جائے یہ ہاتھ جوڑ کے میں راہو گاندی جی سے کہوں گا کہ پلیز اپنے مکھے منتریوں کہیں اس سے کوئی پیسہ کمانے کا بیوسائی نہ دیکھیں موڈی جی ہے تو ممکن ہے اس پیرٹ کو میں زیادہ چیلنج نہیں کرنا چاہوں گی پر کچھ سوال ضرور پوچھ گی اگر موڈی جی نے مینیفاکٹرنگ کی بات کہی تو کیا مینیفاکٹرنگ کے ساتھ ان کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ جو راو مٹی 1.6 کروڑ ہمارے لئے دیش کے لئے انہوں نے سٹاک پائل کیا پھر آپ نے vaccine roll آؤٹ کیا میں خودی آج سمبید جی سے پوچھ نا کہہ رہے تھے دیش سواسی کہہ رہے راج سرکار کہ رہے تھی پر ہمارے پر ہمارے ہیلس مینیسٹر سن رہے تھے پھر آپ نے جب رول آؤٹ کیا جب اپریل کے مہینے میں پور پر 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 سیلر مارکت 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 پر 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 سوال پوچھے جائیں گے دیری کر دیا مکن تو موکن ہیں اگر ممکن ہے تو موکن جی سب سوال سب سوال جی بلکل بڑے پیش بلکل ادھیکار سوال پوچھنے جی دون کی کم سے سارتھک بحث بین گالی اور بینا آواز کو اوچھی کرتے ہو رہی ہے یہ آج تک کو دنیواد ہے اور پریانکہ کو بھی دنیواد ہے دیکھئے سبھی سوال پوچھنے چاہیے تیکھے سوال پوچھئے ہم جواب شالینتہ سے دیں نمبر ایک پریانکہ جی نے کہا کہ آپ نے دیری کر دی پریانکہ جی چند منٹوں پہلے آپ اگر ریوائن کریں گے اسی ٹیپ کو جس میں ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں دونوں بھائی بیان بیٹھ کے آپ نے خود کہا تھا مگر ویسٹیج ہو رہی تھی مگر ویسٹیج ہو رہی تھی کیونکہ ویسٹیج ہو رہی تھی لوگ آگے بڑھ کر ویسٹی لگا نہیں رہی تھی جب کھپت ہی نہیں ہو رہی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم اور زیادہ آرڈر کرتے اس سمیں جس سمیں لوگ لگانے کو تیار نہیں تھی اور اسے ویسٹ کرتے دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ ویسٹی مہتری کی بات اس میں بھارتی جنتہ پارٹی نے پریس کانفرنس کر کے این ڈیٹیل جواب دیا ہے پھر بھی میں دس سیکنڈ میں جواب دیتا ہوں دیکھیں کیول ایک کروڑ ویکسین جو تھا وہ ویکسین مہتری کے انترگر جو ہماری نیبرنگ کنٹری سے ان کو گرینٹ کے روپ میں دیا گیا جو 6.5 کروڑ کہتے ہیں اس میں جو باقی 5.5 کروڑ ہے وہ ہر لائیابلیٹی کے روپ میں کومیرشیل لائیابلیٹی کے روپ میں اور آپ کی جو لائسنسنگ لائیابلیٹی کے روپ میں دیا گیا کیونکہ رو میٹریل کی بات آپ کر رہے تھے ہم بھی رو میٹریل دوسرے دیشوں سے لے رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کس پرکار سے آدھار پونہ والا نے ایس آئی آئی کے دھرنیواد کیا جو بائیڈن کو کہ انہوں نے رو میٹریل کے لیے پرمیشن دیا اور میں اتنا بھی آدھرانا چاہوں گا رو میٹریل کے لیے ناریندر مودی جی نے اجید دوبال جی کو کس پرکار گیوٹی پر لگایا دوبال جی نے کس پرکار یو ایس کو فون کیا اور رو میٹریل انڈیا میں آیا یہ جو پردے کے پیچھے کے کام ہے ایک منٹ میں آسواشن دینا چاہوں گا پرینکا جی اور یہ بہت گمبیر مشاہ ہے ایک منٹ بھی بھارت کی سرکار چاہے ایم فو ٹیرسین ہو چاہے ریم دے سیویل ہو میں مانتا ہوں کہ اس بار بہت لوگوں کو تقریف ہوئی ہے نگر آپ وشوائز کے لیے بھارت کی جنتہ کیونکہ ہم اس پورے وشائے کو دیکھ رہے تھے ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے منٹری ہمارا یہ جو سسٹم ہے پورے وشو سے کنیکٹ کر کے ایم فو ٹیرسین بھی راتو رات ہندوستان لے کے آئے ٹھیک اسی پرکار ویکسین بھی آج سپلائی ڈیمینڈ کا وشائے ہے سپلائی ڈیمینڈ کا وشائے ہے آج امریکہ کے پاس بھی اتنا ویکسین نہیں ہے یوکے کے پاس بھی اتنا ویکسین نہیں ہے جتنا ویکسین ان کو پرند سب سے پہلے میں آپ سے بس ایک سوال پوچھوں گی پیتیس ہزار کروڑ ہماری ویت منٹری یونین بجٹ میں ایک اڑے ہو کر انہوں نے بہت بڑا اعلان کیا تھا پیتیس ہزار کروڑ ہم ویکسینیشن کے لیے بجٹ رکھیں گے صرف کووڑی نائنٹین ویکسین یہاں تک کہا تھا کہ وہ بھی کم پڑ جائے ہم اور ویکسین کریں گے ہم پری ویکسین کریں گے پری ویکسین تو دھور آپ نے راجی سرکاروں کو یہ زمیدالی دے دی اور صرف سارے چار ہزار کروڑ آپ نے خرج کی اب تک آپ کہتے ہیں ہم نے ریسرچ کے پیسے ڈالے پورا جو کووی شیل بن رہا ہے وہ آسٹرا زینکا کے انترکت آپسورڈ ریسرچ کاری کے انترکت بن رہا ہے ان کو ایک روپیا بھی انگین گورنمنٹ سے نہیں گیا ہے اور وہ لوگ مینیفیکچر کر رہے ہیں ہمارے دیش میں توسری چیز جہاں پر کہوں گی کہ کوئی بھی ایسا آپ مجھے دیش بتا دیجے کوئی بھی دیش بتا دیجے سمبید جی جہاں پر stockpiling نہیں ہوئی تھی USA کا twice over booster shot included انہوں نے اپنی population کو cover کیا ہے بار بار آپ absolute numbers کی بات کرتے رہتے ہیں اگر percentage wise دیکھیں تو ہم نے صرف ساڑھے تین پتیشت پلی ڈوز پلی ویکسنیتی پیپل کو کیا ہے اس دیش میں ہرڈ امیونٹی تو بہت دور ہے اور پہلا آکھرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہلپ لائن ورکر اور فرنٹ لائن ورکر کا آکھرا تو ہم نے جولائی ان میں کمپلیٹ کرنا تھا جو مجھے نہیں لگتا وہ بھی کمپلیٹ ہو پائے گا تو بار بار آکر یہ کہنا کہ ہم بیک بیک روم ٹاکس کر رہے تھے یہ ساری چیزیں پچھلے سال ہونی چاہیے تھی اس سال میں نہیں آپ کینڈا لے لیجئے یو ایس لے لیجئے آپ بار بار ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم انڈر ڈیولاپ نیشن ہیں کبھی آپ گرب کرتے ہیں کہ ہم تو among the four growing economies میں ہیں اب ہم انڈر ڈیولاپ نیشن ہیں کیونکہ ہم ویکسین نہیں دے پا رہے ہیں demand supply کا issue آپ بہت پہلے handle کر چکے ہوتے وہ جو پچھلے سال کی ضرورتی اس سمیں پہ آکر جب آپ کو سپریم کوٹ سے فٹکار پڑی ہے دیش کی جنتہ ترہی ترہی مچا رہی ہے اور آپ دوسری دوائیوں کی بول رہے تھے ریم دیسویر اور باقی لپسو مائل یہ ساری جو بھی دوائی ہیں توسی لنگزاک یہ ساری دوائیوں کی قلت آج بھی ہے اگر آپ اس ٹی وی سٹوڈیو سے ہٹ کر سمبت جی آپ ڈاکٹر ہیں آپ باہر جا کر دیش کی جنتہ سے پوچھیں گے کیا ان کی تکلیفیں ہیں جانے جا رہی ہیں میں اس لیے آج ابھی ایجیٹیٹیٹڈ ہوں کیونکہ ابھی تک موتیں روز ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو یہ دوائیاں نہیں مل پا رہی ہیں ایک ایک ہفتہ لگ جاتا ہے پریواروں کو گڑ گڑا کر ہر گھر جا کر ہر کیمس کی پاس جا کر فارمسی کی پاس جا کر یہ دوائییں لانے کے لیے اور آپ کہہ رہے ہم نے تو وہ بھی ساری کر دیا ہے کوئی ساری نہیں ہوئے بھائی صاحب ذرا باہر نکلیے سچائی سے پریچت ہوئیے تب ہی آپ کو پتھا چلے گا سپریم کورٹ سے پتھا سکتی کے بعد آپ کو پتھائی کا سامنا پڑا ہے تو اس میں کوئی ساری اپلا ایک چیز نہیں ہے ٹھیک ہے دوائیوں کی قلت پر ایک سکنڈ ایک سکنڈ سمبیت جی بریک کے لیے رکنا پڑ رہا ہے دوائیوں کی قلت پر انہوں نے سوال کیا ہے کیا سپریم کورٹ اور راجیوں کے دباؤ میں جا کر یہ فیصلہ آپ نے بہت لیت سے لیا ہے اور سمبیت جی ویکسین لینے میں لوگ نانکور کر رہے تھے لیکن vaccination hesitancy کی وجہ سے آپ vaccine کم خریدیں گے یہ سچ ہے کیانڈا جیسے ملکوں نے double اپنے requirement سے order کر دیا تھا vaccination hesitancy سے vaccine کم خریدے جائیں گے یا آپ اس کو خریدتے رہیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے جاگ رکتہ بیان کے ذریعے تو vaccine پر ہم چرچہ کریں پردھان منٹی نے اعلان کر دیا ہے 21 جون سے مفت vaccine تمام راجیوں کو کیندر دے گا سمبیت جی آپ پیانکہ جی بھی باتوں کا جواب دے گی آپ نے پہلے کہا vaccine hesitancy آرے vaccine نئی لوگ لینا چاہ رہے اس لئے تھوڑی ہم under order کریں گے ہمیں تو زیادہ زیادہ اکٹھا کرنے تھے یہ hesitancy پر پرچیز میں کیوں آگئی سرکار میں اس کے لئے تو جاگ رکتہ بھیان کرنا ہے نا دیکھیں انجنہ جی میں ایک ایک کر کے سب کا جواب دیتا ہوں پہلے تو پریانکہ جی نے جو سوال پوچھا کہ ستھی تو بہت خراب ہے آپ نے اس سے سوال پوچھا ہی جائے گا بلکل پوچھا جائے گا اور ان مجھے یہ بھی کہا کہ آپ گھر سے باہر نکلیے اور دیکھئے میں تو کہوں گا پریانکہ جی میں آپ کو اس کے بعد whatsapp کر کے یا message کر کے اکبال سنگھ جی کا نمبر بھیجوں گا اکبال سنگھ جی ویسے commissioner ہے مومبئی کے اور آپ اکبال سنگھ سے صرف بات کری ان کا ایک interview چھپا تھا شاید آپ نے پڑھا نہیں ہوگا اکبال سنگھ جی نے خود کہا کہ کسی بھی طرح سے کوئی اونگلی کیندر سرکار کی طرف مت اٹھائیے گلتیاں راجی سرکاروں کی ہو سکتی ہے کیندر تو over alert تھا اور ایک ادھارن بھی دیا کہ رات کو کس پرکار سے انہوں نے اچانک محسوس کیا کہ اگر مومبئی کو اور مہاراشتر کو بچانا ہے تو انہیں oxygen چاہیے تو انہوں نے ترنت ایک sms بھیجا تھا کیندر کو اور کیندر کے cabinet secretary نے 20 second کے اندر کس پرکار سے ناکیبال اس کا جواب دیا بلکہ tanker بھیجے oxygen بھیجے اور مہاراشتر کو اس پرستیتی سے اوبارا دیکھئے اگر best cm بن سکتے ہیں مہاراشتر کے cm تو سباویک ہے کوئی best pm تو اوپر ہوگا نہیں اکیلے اکیلے best cm کیسے بن جائیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے سہارا تو ملتا ہوگا تب ہی تو best cm بنیں گے نا بھلے نمبر دو پرینکا جی آپ نے پوچھا کہ 35000 کروڑ روپے کا ہم کیا کریں گے پرینکا جی یہ جو 130 کروڑ لوگوں کا vaccination ہوگا ابھی جو لگ بھگ 23 کروڑ کا تو ہو چکا ہے دو کروڑ ڈوز ابھی ہے آپ لوگوں کے پاس راجیوں کے پاس اور بھوشے میں یہ پورا ڈیسنبر تک کمپلیٹ ہوگا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے آپ کو تو ایک نیا کوڑی دینا نہیں ہے تو سباویک ہے یہ سارا کا سارا پیسہ اسی میں لگنا ہے اور دوسرا پرینکا جی آپ نے گرد کہا کہ بھارت کی سرکار نے یہ جو vaccine manufacturing company تھی ان کو کسی پرکار سے ویٹک ارثات آرثک مدد نہیں کی گرد بات ہے ایس آئی آئی کو تین ہزار کروڑ روپے اور بھارت بائیو ٹیک کو ایک ہزار پانچ سو کروڑ روپے دیئے گئے تھے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں انجنا جی میں ایک ایموشنل بات کہتا ہوں جو آج موڈی جی نے بھی کہا ہے انجنا جی آپ سوچئے جرا آج جہاں demand supply کی بات پورے وشو میں ہو رہی ہے امریکہ ہمیں vaccine دینے سے بھی مگر ہر دیش کترا رہا ہے دوسرے دیش کو vaccine دینے میں وہیں آج ہندوستان کے پاس اگر یہ دو vaccines نہیں ہوتی indigenous vaccines کووی شیلڈ اور کوویکسین جو ہمارے دیش میں manufacture نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ سوچئے کیا ہوگا پریانکا جی چوکی مہاراشتر سے ہے پریانکا جی ایک گوگل کر کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور میں جنتا سے بھی کہوں گا اس کو گوگل کر کے tweet بھی کریں مہاراشتر کی سرکار نے جب بھارت سرکار نے کہا کہ کووی شیلڈ کے مینوفیکچر کو بڑھانے کے لیے پونے میں ایک فیسلیٹی ہے اس فیکٹری کو کھول دیا جائے تو مہاراشتر کی سرکار نے منہ کر دیا تھا کوٹ میں جانا پڑا بومبے ہائی کوٹ میں جا کر کے اس فیسلیٹی کو کھلوانا پڑا اس سمیہ تو انہوں نے منہ کر دیا تھا کہ بند پڑے فیسلیٹی کو بھی ہم نہیں دیں گے تاکہ ویکسین کے اتپادن میں بڑھتری ہو سکے سب کہنے لگے سنٹر کھری دے سنٹر دے تو پھر گھول ملا کر اگر پرستیتیاں دے تو اس حساب سے ایک اچھا فیسلہ لیا گیا چار چیزیں کہوں گی چار باتیں مجھے سمبیت بھائی نے سنائی ہیں پہلی لاسٹ سے میں شروع کروں گی چوتھی بات سے جہاں انہوں نے کہا کہ کووی شیلڈ کو ہم مینوفیکچر نہیں کرنے دے رہے تھے سب سے پہلے وہی خبر غلط ہے وہ کوویکسی اور وہ ہماری وجہ سے نہیں تھا ایک سیکنڈ allow me to complete سمبیت جی وہ ہماری وجہ سے نہیں تھا اگر یہ تھوڑا سا جیسے وہ مجھے گوگل کی سلاہ دے رہے تھے تھوڑا سا گوگل کر لیں گے تو وہ جانیں گے کہ یہ جو فیکٹری بند پڑی تھی وہ کافی سالوں سے بند پڑی تھی اور وہ اس لیے بند پڑی تھی اور کوٹ لٹیگیشن میں تھی کیونکہ وہ ایک پورسٹ ریزر ویڈیا میں تھی اور وہ کیس آلریڈی چل رہا تھا بلکہ مہاراشترا سرکار نے آ کر یہ کہا ہائی کورٹ میں کہ ہم اس کو چلانے کے لیے تیار ہیں پر یہ صرف کو ویکسین یہاں پہ مینفیکچر ہوگی اور کوئی ویکسین نہیں ہونی چاہیے because it's in dispute the land is in reserved forest land کیا یہ مانتے ہیں کہ انوائیمنٹ کو اللہ کر کر ایک بند فیکٹری کے لیے جو آلریڈی کیس چل رہا تھا ہم اس کو سوپر سیڈ کرکا ہم یہ نرنے لے سکتے تھے without the high court intervention so high court نے intervene کیا مہاراشترا سرکار کو یہ permission دی اور immediately ہم نے انومتی دی پر ہم نے بات یہی نہیں ختم کی خود ہمارے جو deputy chief minister ہیں انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم کو ویکسین کو ایک اور لینڈ دیں گے جہاں پہ یہ manufacturing capacity بڑھا سکتے ہیں پر ہماری بات یہی نہیں ختم ہوئی مہاراشترا سرکار ایک مطلب سرکار تھی جنہوں نے حیفکن institute کے لیے permission مانگی کہا آپ ہمیں IP rights دیجئے ہم دیر سو کروڑ حیفکن میں لگائیں گے اور ہم کو ویکسین کی capacities بڑھائیں گے اور یہ خود جا کر صدحانون سی جی سے پوچھنے صدحانون سی جی خود کہیں گے کہ ہاں انہوں نے یہ permission دی ایک مہینے ہمارے application کے بعد اور کو ویکسین اب ممبائی میں بھی manufacture ہوگی حیفکن institute پہ اور یہ اس بات کا ہمیں گرب ہے اب انہوں نے کہا اقبال چہل جی کی بات بلکل میں نے وہ انٹرویو پڑھا تھا بہت سرہانی بات ہے پر میں ان کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ مہاراشترا میں oxygen کی ایسی کوئی قلت نہیں ہوئی تھی جو ہم نے باقی راجو میں دیکھی ہم نے اتر پردیش میں دیکھا ہم نے مدی پردیش میں دیکھا ہم نے حریانہ میں دیکھا ہم نے دلی میں دیکھا مہاراشترا میں اس لیے قلت نہیں ہوئی کیونکہ ہم second wave کی preparation کے ساتھ انہوں نے باقی دو مجھے جو بات کہیں مجھے وہ بھی آنیمپورٹنٹ لگ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ میں توتو میں میں کرنے نہیں آئی سچا یہ ہے کہ اگر ہمارا دیش vaccine manufacturing nation نہیں ہوتا اگر نہیں بھی بہت سارے راجنے آپ بانگلہ دیش کو دیکھ لیجے جو ہم پہ dependent ہے بھوٹان کو دیکھ لیجے جو ہم پہ dependent ہے وہ سب بھروسہ کر کر انہوں نے بھی بھوٹان ہو انہوں نے بھی SII کو پورا manufacturing کا contract ان کی پوری population کو cover کرنے کا دے ریا تھا last چیز انہوں نے کہی کہ ہم نے 3000 کروڑ SII کو دیے ہم نے کچھ کروڑ ہم نے بھارت بھائیوٹیک کو دیجے تو بھائی صاحب آپ جا کر گوگل کر لیجے یہ advance پیسہ دیا تھا for procurement of vaccine آپ نے کچھ research کے لیے contribute نہیں کیا ہے آپ نے اس budget سے vaccines خریدی ہیں اس کا advance payment کیا ہے جو اس کے بدلے میں یہ manufacturing companies آپ کو vaccines دیں گی وہ بھی کم تعداد میں order کیا ہے یہ بھی سچا ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ملائیتی لیے ایک سکنڈ سمبی جی دی سنٹریلیزیشن دی سنٹریلیزیشن مجھے مجھے ممتا بینر جی کے لیٹر پوری طریقے سے یاد ہے جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 100 کروڑ ڈوز چاہیے دی سنٹریلیزیشن وہ کہہ کہ مجھے یہ ذمیتاری دی رہی ہے انہوں نے کندر سرکار سے کہا I am willing to pay the money to you please give us these vaccines آپ مجھے اس میں بتا دی کہا ہنے کہ یہ دی سنٹریلیزیشن کہ she asked for a demand of vaccines from the center and paying money against it that's the truth and that's the story سمبی جی دیکھیں میں تو راہو گاندھ کی چٹھی سے لے کے حشیت روڑ جی اور چھتیزگر سے لے کے راجستان ان سب ہی کے چٹھیوں کو دکھا بھی سکتا اور آپ کے ڈومین میں جنہوں نے decentralization کا demand کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ راجیوں کو اس میں اپنا سید دیجیے یہ بھی ہم decide کریں گے کہ ہم کون سے age گروپ کو vaccinate کرنا چاہتے ہیں اور ہم global tender بھی جاری کرنا چاہیں گے اور open market pricing بھی چاہتے ہیں یہ 3-4 demand ادھکان راجیوں کی رہی تھی کوئی بات نہیں ہے اس میں مہدی جی نے بھی کہا کسی چیز کی اوشکتہ نہیں ہے آپ نے لے لیا اس میں آپ اور ہم ایک ہی ہے دوسری بات پریانکا جی 3000 کروڑ روپے ایڈوانس پیمنٹ کی روپ میں نہیں وہ ریسرچ اتیادی کے لیے دیئے گئے تھی اور میں اتنا کہنا چاہوں گا آپ نے کہا بمبائی میں problem اس بہت بڑا راجی ہے اور ہم سممان کرتے مہاراشتر کا دیکھیں سروادھیک سروادھیک مرتیو کہیں ہوئی تو مہاراشتر میں ہوا سروادھیک cases لگ بھگ ایک سمیہ تھا 60 سے 70 پرتیشت cases دیش میں کہیں سے آ رہے تھے تو وہ مہاراشتر تھا اس سمیہ سارا کچھ موڈی وہ سیکنڈ ویب کے لیے بلکل پرپیر تھے یہ جو دونوں چھت بھی میری پٹ بھی میری ایسے نہیں ہو سکتا ہے نہیں نہیں بھائی ساو چھت اور پٹ یہ سب کرنے کا کام آپ لوگوں کا ہے اس میں میں نہیں پڑھنا چاہوں گے مہاراشتر سرکار نے جب بھی مانگ اٹھائی ہے کر دیتے ہیں ہوں گی مہاراشترہ سے نہیں آئے کیونکہ وہاں پہ ہم نے ٹرانسپرینسی مینٹین کی اور ہم جانتے ہیں کہ دیش میں یہ ریکارڈ ہونا آنے والی پیڑیوں کے لیے بہت امپورٹن ہوگا کہ کتنی جانے گئیں کتنے لوگ کوویڈ سنکرمن کے شکار ہوئے اور کیا کیا کیندر سرکار ہو یا راجے سرکار ہو انہوں نے ذیمہ داری پوروک کام کیے سرکار سرکار جو آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ چھت پٹ کرنے کا اپنی عادت ہے سرکار میں تو بڑے سرکار کے ساتھ کہوں گا کہ ایم وی اے کی سرکار تو ٹرانسپرینسی کی بات نہ تو اچھی جمعیداری کینڈر کا ہمیں آکسیجن کی ساری جمعیداری کینڈر دے سارا کینڈر کیونکہ یہ اپیڈیمی ایک لگا ہے اور ساری جمعیداری کینڈر کا ہے اور جب سارا کچھ ٹھیک ہو گیا مہاراشتر میں تو ہمارے سیم کترے بڑی آئے جی پھر سو بات تیویٹ کرنا شروع کر دیں گی مجھ گا اس بیوٹیفل سیم بیش سیم اس کے باقی سب کو جائیں گے بیش سیم 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 سب سیم کیسے ساری جنمیداری تو کھندر کے پاس تھی تو سارا ٹویٹ تو کھندر کے پاس آنا چاہیے بیش پیم بیش پی بیش بیش جب انہوں نے یہ مانگ رکھی کھندر سرکار سے جان دلایا کھندر سرکار کو کی ذمیداری آتی ہے پر ہمارے دیش کے پر راجی سرکاروں کی چناو میں جب ہمارا پورا cabinet لگا ہوا تھا سارے راجیوں میں چناو جیتنے کے اس میں وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں ہمیں سمرتھن آنے سے رہا سنٹر گورنمنٹ سے یہ وارننگ باقی راجیوں کو جانے سے رہی ساری تیاری ہم پہ ہے ساری ذمیداری ہماری ہے تو دوسرے راجیوں سے اوڈشا رہا ہو مدھے پردیش رہا ہو باقی سارے oxygen producing سٹیج جو ہم خود بھی ہیں وہ بھی ہم نے audit کیا ہم ریکوائی پڑے ہم نے کیا ہم نے ساری جو بھی ہم نے کام کیا ہم نے پڑے کہ بھائی ہمیں ریم دی سیویر کم پڑ رہی ہمیں ویکسین کم پڑ رہی ہمیں دے دی ہم ذمہ مہاراشترہ مہاراشترہ سرکار نے کیا ہے باقی کوئی راجی سرکار نہیں کر سکی ہمیں سرٹیفیکٹ سنبیت پاترہ سے نہیں چاہیے ہمیں سرٹیفیکٹ یہاں پہ ٹیلی چینل سے نہیں چاہیے ہمیں سرٹیفیکٹ پر پر وقت سرٹیفیکٹ ہمیں مہاراشترہ کی جنتہ نے سرٹیفیکٹ دیا جواب دیجیگا پریانکا جی سے ایک اور سوال ہے میرا پریانکا جی آپ لوگوں نے کہا کہ آپ بہت ٹرانسپیرنسی رکھ رہے ہیں آکڑوں میں اور وہ دیکھ بھی رہا ہے لیکن کیا دو ویوز کے باد آپ کی سرکار یہ سمجھ پائی ہے کہ مہاراشترہ میں ہی سب سے زیادہ کوویٹ کیسز اور یہ کیوں ہو رہے ہیں کیا اس کی کوئی وجہ تک پہنچی ہے آپ کی سرکار آنجنا جی آپ نے بہت امپورٹن سوال پوچھا ہے اور دیش کی جنتہ کو یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ اپیڈیمک اتحاس یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے دیش میں پہلے بھی اپیڈیمک ہوئے ہیں یہ بریٹش ترکار کے انترگت ہوئے ہیں یہ اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں دیش نے دیکھا ہے اور اگر آپ دیش کا اتحاس پڑھیں گے تو اس میں یہ بھی پتہ چلے گا جہاں پہ سب سے زیادہ بزنس ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے مائیگریشن ہوتا ہے اپس میں انہیں راجیوں سے ویوار ہوتا ہے تو ان راجیوں میں کہر زیادہ پڑی تھی آپ سو سال پرانی میں اتحاس دیکھیں گے تو مہاراشرہ گجرات میں کہر زیادہ پڑی تھی پھر جا کر پنجاب انصب میں ہوئی تھی یہ اتحاس جو پڑھتا نہیں ہے جو اپیڈیمک کو دیکھیں پریانکا جی نے کہا کہ مکھ ملے نہیں تو اپنا اوکسیجن بنا لیتا ہوں دوسرے سے لے آتا ہوں سب دوسرے کر لیا آپ نے اویبال سنجی بول رہے تھے کیندر نے دیا ہے اگر آپ خود ہی بول رہے تھے کہ آکسیجن سنٹر میں کر رکھا ہے وینت آج ایک بہت بڑا ایتی ہاسک نیرنے ہوا ہے اور میں آج کہنا چاہوں گا ڈیسیمبر تک ہم پوری طرح سے جب یہ ہرڈ ایمیونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے ویان کو لے کر بڑا اعلان پی ایم کا 21 سے موف اور راجی سرکاروں کو خرش نہیں کرنا ہوگا کینڈر ہی اب دیکھا ویپکش کا کہنا ہے کہ دیر سے آئے ہیں